عزیز ساتھ و فی قلی ساتھ من ساتھ لیل بن حور و لیم و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و آئینن حتی دسکنہو ارزقتن و اتمتیہو فیہا طوحیلہ اللہم صلی اللہ محمد و آدمہم ایک بار پھر ملکے درود پڑھ دیں اعوذ باللہ ہم نے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سنہ ہے اس خدا کی جو عالمین قرب ہے جو بشر کہے اس کے عبد کو وہ انسان ہی قرب ہے جیو وہ وعدہ لا شریک معبود برحق وہی تو ذل جلال والکرام ہے جو پہنکے اس کے وجود کو وہی تو نمک حرام ہے بسم اللہ وہ لائکی سجدہ وہ لائکی سجدہ کون لائکی سجدہ ہے تمام عالمین جانتے ہیں وہ لائکی سجدہ جب کچھ نہ تھا وہ جلی تھا توجہ کرنی ہے وہ لائکی سجدہ جب کچھ نہ تھا وہ جلی تھا محمد احمد محمود نبی یہ علی تھے یا وہ علی تھا بسم اللہ میرا مالک مولا آپ تمام احباب کا اس مقدس مقام پہ چلایا اپنی بارگاہِ آلی و آلہ میں قبول فرمائیں جو جو نیک مقاصد لے کر آئے ہو میرا مالک مولا آپ کے تمام مقاصد پورے فرمائیں بہت بڑی دعا مانگ رہا ہوں ہر دل سے آمین کی صدا ضرور نکلے میں اپنی ہر مجلس میں خطبہ کے بعد چار سطریں دعایاں مانتا ہوں اور دعا کیجئے گا اے اللہ کے جلال و جمال کے مظہر اے اللہ کے جلال و جمال کے مظہر اب تو چہرے سے پردہ ہٹا دے اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو مراج ہوگی انشاءاللہ اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو مراج ہوگی اے اللہ کے جلال و جمال کے مظہر اب تو غیبت پردہ ہٹا دے انتظار کر رہے ہیں تیرا یہ تو کو جمعہ اے اللہ و جمعہ دکھا دے مجھے چھوٹے سے مضبون کا حکم اللہ ہے میں و جید شروع کروں گا جلدی کرنا ہوگا سینٹس ہجری میرے لفظوں کی قدر کیجئے گا سینٹس ہجری سفنین کا ملان درود پر ایک بار پھر درود پر سینٹس ہجری سفنین کا ملان سورج نے علی کے بچوں سے پوچھ کے قینات میں روشنی کرنا شروع کی سنتیس ہجری سبیل کا مدان سورج علی کے بچوں سے پوچھ کے کائنات پہ روشنی کیوں نے بکھرنا شروع کی ہی بھر سورج کا طلب ہونا تھا مدر میدان میں مالے کے کائنات آیا بیٹوں کی تطاعت دیکھتے کہتا ہے تم میں سے کون میدان بیٹا مدان میں گئے گا تم میں سے کون میرا بیٹا مدان میں جائے گا سنا سرکار حسنین شریفین کے مو سے پاک لفظ نکلے سرکار نے کہا کہ بابا اجازت ہے سرکار مالے کے کائنات پہ رواتے ہیں بیٹا شاید قوم نے میرے زمزم پہ غور نہیں کیا میں نے اپنے بیٹوں کو کہا ہے میں نے اپنے بیٹوں کو کہا سرکار علی کا بیٹا جانپر بن علی آگے بڑھا میرے لیے کافی مجمع ہے اگر آپ ہوتے رہیں گے انشاءاللہ مراج ہوگی جانپر بن علی آگے بڑھا بابا بابا اب اگر اس علاقے میں بھی میرا جملہ ضائع ہو جائے پہ اسلام تو تم لے کر جاؤں گا سرکار برماتے ہیں اپنا بھیرہ دے اپنی طلاعات دے اپنا بھیرہ دے اپنی طلاعات دے ایک ہزار تلسکر دے ایک ہزار تلسکر دے یہ جو سامنے ملون کھائے ہیں نا تم مجھے انشاءاللہ دے اور میں مغربین کی نماز سے پہلے تیرے قدم نہ چکھو دوں اللہ 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 میں نے جگین کی جو خود کیونکہ ذاکر گائے ہیں کچھ جملہ چھوڑا ہے اگر جملہ اس سے بھی بڑھا ہے سرکار کا دوسرا بیٹا آگیا ہے سرکار اپن پر نلی قدموں پر ہاتھ رکھیں بابا مجھے اجازت دے میں جاؤں کتنی دیر میں آئے گا سرکار کے قدموں پر ہاتھ رکھیں گیتا ہاں اس میں بیٹھ گھڑ کر مجھے ایک ہزار کلشکر دے ایک ہزار کلشکر دے ضرور پر دیجئے بابا آمین ترسکر جو گئے مجھے ایک ہزار کلشکر دے ایک ہزار کلشکر دے اپنا دھوڑا دے اپنا دھوڑا دے اپنا دھوڑا دے اپنی دھوڑا دے اگر سرکرین سے پہلے ترے قدموں پر ہاتھ نہ لگاؤ تو ہار نہ کہنا سرکار نے دونوں بیٹھوں کا لفظ سنے سرکار علی مالک کے قرآن فرماتے ہیں ٹیٹا تو مگر بین تو مگر بین تو مگر بین مگر بین کو بھی دے رہے تو بین کو بھی دے رہے پر علی کے جلدی ہے آہا علی کو جلدی ہے یہ علی کے بیٹے پیچھے ہٹ رہے تھے علی کے بیٹے پیچھے ہٹ رہے تھے علی کے بیٹے پیچھے ہٹ رہے تھے عباس آکے بڑھ رہے تھے عباس نے قدموں پر ہเภ Scholz رہے باغہ مجھے اجازت دے مجھے اجازت دے سرکار نے فرمایا بہت بڑے صوتری صاحب جملہ دینے لگا ہوں سرکار فرماتے ہیں کتنی دیر میں آئے گا کتنی دیر میں آئے گا کتنی دیر میں آئے گا سرکاریں میں کیا لفظ کو ہوں اس حسنے کے بارے میں خالق کے اکبر کی جناب علی کے گھر میں ایسا میں ایک زملہ دینے لگا ہوں سمجھنے میں آسانی ہوگی سرکار امیر کائنات سے جب کسی نے پوچھا یعنی آپ امیر کائنات ہیں مالک ہیں بہت بڑی حسنے ہیں آپ نسلی کا خدا ہے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے لئے فخر کی بات کیا ہے آپ کے لئے فخر کی بات کیا ہے تو امیر کائنات اسے بندر کو دیکھتے کہتے ہیں میرے لئے اس سے بڑا فضل کیا ہے کہ میرا بیٹا گا سکتے ہیں مالکہ فرماتے ہیں کہ میرا کتنی نیر میں آئے گا اور کیا کیا چاہیے کیا کیا چاہیے سرکار فرماتے ہیں بس مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے کچھ نہیں چاہیے تو اجازت دے گے تو اجازت دے دے حسین راضی ہو جائے تو اجازت دے دے حسین راضی ہو جائے تو اجازت دے دے حسین راضی ہو جائے آپ پہنے کے حضرت کا شرک کاٹ کے حضرت کا کاٹ کے واقعش کریں آپ پہنے والا آئے رہا ہو اللہ علیہ وآلہ حیل ہے ناوی ایک بار ملے دن اللہ علیہ وآلہ ٹائک کھو رہا ہے جلدی کھو سرکار میدان میں آئے چلاوے اپاس علیہ السلام میدان میں آئے سامنے سے بین عیرت آیا اچھا عرب میں ایک اصول تھا جب میدان میں آتے تھے تو وہ سامنے والے سے پہلے تارف کرواتے تھے پوچھتے تھے تاریخ دان لوگ بیٹھ رہے ہیں تاریخ بڑھ کے دیکھ لیجئے گا کہ عرب میں یہ قانون تھا کہ جو ان سے نیچے درجے کا ہوتا تھا اس سے وہ جانگ نہیں کرتے تھے جانگ نہیں کرتے تھے کیوں وہ کہتے تھے بھئی تو نیچے درجے کا ہے میں واپس جاتا ہوں کوئی تیرے جیسا بھیجتا ہوں کوئی تیرے جیسا بھیجتا ہوں جب سرکاری آب باچھا ہے نا میدان میں تو ایک بیر عرص سامنے آیا اس نے دیکھ رہا کہا میں بہت کنم آدھر ہوں ایک وقت میں بہت سارے نوجوانوں کو دھیر کر سکتا ہوں اس نے اتنا بڑا اتنا بڑا تارف کرایا کہ شاید یہ عباس سٹھائی جائے بھائی شاید یہ عباس سرکار مسکرہ پڑے سرکار نے کہا اتنا بڑا تارف نہ کروا سرکار مسکرہ ہے سرکار کہتے ہیں اتنا بڑا تارف نہ کروا میں صرف تجھے تھوٹی سی بات بتاتا ہوں میں ملکہ تدہیر کی دعا ہوں میں ملکہ تدہیر کی دعا ہوں اب مجھے نہیں پتا کہ اگلی سثت پہ کس کا ضرب اچھا جائے گا کون میرے ساتھ آز کرے گا میں ملکہ تدہیر کی دعا ہوں میں تو خود مستع کے انہاں میں ہوں میرا بابا ہے علیم مرتضیٰ میرا بابا ہے نمیر مرتضیٰ آرم سبین میں محفوظ مرتضیٰ ہوں آرم سبین میں محفوظ مرتضیٰ ہوں سرکار نے اپنی تلوار نکالی بہت بڑا مضبون چھوڑ دیا سرکار نے اپنی تلوار نکالی سرکار تلوار کو دیکھتے جو جملہ کہتے ہیں بس اسی پہ چھوڑ دوں گا سرکار نے اپنی تلوار نکالی سرکار اپنی تلوار کو ایک جملہ کہا جو سرکار نے ادا کیا میں نے چار ستنے لکھی ساتھ دیجئے گا سرکار اپنی تلوار کو کہتے ہیں آج کرج کرج کے برس واجی دعا دو میرے آج کرج کرج کے برس اور بطلی کی طرح بر اور شاید کبھی لوگ شاید اردو عدب سے تلک رہا کردنے والے جہاں بیٹھے ہیں شاید دنیا میں گرد برد پہلی دفعہ اصلاح آج گرد گرد کے برد اور بجلی کی طرح گرد ہر کامر دل کی دھڑکن کے ساتھ ہی طرح گرد کے ساتھ ہر کامر دل کی دھڑکن کے ساتھ فرد برد پہلے تلک اپنی دھار پہ اتنا زہر اموتا کر کہ نیشر تک رگوں میں رڑک جلاند حد شمل کو آج ایسی آگ بندے بھڑک آہ ایسی سنا پہلکل دو ستریں اسی پہ چھوڑ دوں گا ایسی آگ بندے بھڑک ایک بار پھر جملہ سنیے گا تاکہ ادلے جملے کی قدر ہو سکے جلاند حد شمل کو آج ایسی آگ بندے بھڑک رفیو بھڑکن کی ساتھ لٹنا سارے سارے پہلے میں ادلہ حکر جملائی میرے پہلتا ہے